اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں ہم تو یہاں تک سن رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جا تجھے طلاق تیری ماذا اللہ اس کی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق تیری خاندان کو طلاق تو نے بیوی سے نکاح کیا یا خاندان سے نکاح کیا ہسنے کی بات نہیں یہ کتنی تحجب کی بات ہے دور رسالت میں ایسا ہوا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب نے ان کی بیوی کو ہزار مرتبہ طلاق کہا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تین تو پڑ گئی اور جو نو سو ستیننو تھی اس کا عذاب اس کی گردن پر ہے یہ اس کے لیے وبال جان بن گئی آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن گئی اب یہاں پر کچھ سنجیدگی سے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جب یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ پڑے لکھے لوگ ٹکنالوجی کا دور ہے لوگ چاند پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں سورج کی شواؤں کو گریفتار کر رہے ہیں لوگ جو وہ ملیک پر بستی بسانے کی بات کر رہے ہیں دنیا مٹھی میں آگئی ہے تو لوگ اکل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جب طلاق اللہ کو ناپسند ہے تو طلاق رکھی کیوں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے پہلی بات جب دو مرد عورتوں کا نکاح ہو جائے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں یا دونوں کی جم بھی جائے یا دونوں میں محبت محبت پیدا ہو تو سبحان اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں جمتی نہیں یا کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں شوہر میں کوئی عیب ہو بیوی میں کوئی عیب ہو جیسے مثال کے طور پر ایک شوہر ایسا عیبی ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کا وظیفہ زوجیت حقی ادا نہیں کر سکتا یہ وظیفہ زوجیت تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہوگا آپ کو لیکن چونکہ یہاں بزرگ بھی ہیں ہمارے سرپرست بھی ہیں ہماری مائے بہنے بھی ہیں تو ہم بہت حیاء کے پردیں بات کرنا چاہتے ہیں جب بھی میں وظیفہ زوجیت کہوں گا تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات مراد ہیں اگر کوئی شوہر اتنا عیبی ہو گیا بیمار پڑ گیا کہ وہ بیوی کا حق کے زوجیت وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا تو کیا کرے اس کی بیوی وہ سسکتی رہے وہ فانسی کے پھندے پہ چڑ جائے یا اپنے آپ کو آگ لگا لے کیا کرے وہ تو اسلام نے قانون اتا کیا کہ جب نبھا کی کوئی صورت نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے جب کوئی صورت نہ ہو تو خیر کے ساتھ دونوں الگ الگ ہو جائیں اور یہ چیز کسی نہ کسی اعتبار سے ہر مذہب میں موجود ہے امریکہ نے بہت پہلے اسلامی طلاق کے قانون کا مزاق اڑایا مگربی دنیا نے بھی مزاق اڑایا کہ نکاح کے بعد طلاق کیوں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں جب میاں بیوی کی جمتی نہیں تو عورتیں فانسی لینے کی بجائے جلنے کی بجائے کسی کے ساتھ بھاگنے کی بجائے وہ خیر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ آتی ہے اس حکمت کے تحت طلاق کا قانون رکھا گیا کہ جو دو لوگ دوست ہو جائیں میاں بیوی ہو جائیں پیار محبت لازمی نہیں ہے اکثر نائنٹی فائی پرسنٹ محبتیں پیدا ہوتی ہیں فائی پرسنٹ اگر ایسا ہو کہ محبت پیدا نہ ہو تو دونوں الگ ہو نہیں دیکھتے آپ آئے دن لکھا ہوا ہے اخبار میں کسی کو فاسی دے دی گئی جہز کم ملنے کی بنیاد پہ بہو کو جلا دیا گیا یہ ساری چیزیں ہیں تو جلایا کیوں گیا کہ اس سے چھٹکارے کے لیے کوئی قانون نہیں ان کے پاس اس لئے جلا رہے بیوی بہو کو کارڈ ڈالا گیا اس لئے کہ ان کے چھٹکارے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اسلام کہتا ہے اتنا بڑا ظلم مت کرو اگر لائے ہو نئی نپتی خیر کے ساتھ طلاق دے دو اسلام نے آفیت کے لیے طلاق کا قانون رکھا لیکن لوگوں نے اس کا مسیوس کیا اب غصے میں آتے ہیں تو طلاق دیتے ہیں تین تین دیتے ہیں ایک زبان میں تین تین دیتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق جب ہے تو پھر طلاق کا اختیار مرد کو کیوں ہے عورتوں کو کیوں نہیں ہے جب دونوں میاں بیوی ہیں تو دونوں کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے سب مرد کو کیوں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ عورت کی مرضی سے ہوتا ہے دولہ سہرہ سجا کر بارات لے کر ممبر پہ آ کر بیٹھ گیا اپنے دور کے بادشاہ کا بیٹا ہو لگ پتی ہو کروڑ پتی ہو عالم ہو حافظ ہو مفتی ہو کوئی عدہ رکھتا ہو اس وقت تک کہ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ لڑکی اجازت نہ دے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں اگر وہ لڑکیاں نہ کہہ دے لڑکی نہ کہہ دے اور وہ بالک ہے تو نہ باپ کو نہ چچا کو نہ دادا کو کسی کو اختیار نہیں ہم ہر معاملے میں علماء پر بہت اعتماد کرتے ہیں عالم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے محلے کی کسی بچی کا نکاح کر دے آپ علم اور اہل اقتدار کی بات کرتے ہیں آئیے ہمارے رسول نے قانون دیا اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا با اختیار اور پاور فل بنایا ہے کہ وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہوتے ہیں اللہ سورج دباتا ہے اور وہ اشارہ کر کے نکالتے ہیں اللہ کے ازن سے ان کی نظریں اٹھتی ہیں تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے ایسا مالک و مختار نبی جس کی مرضی سے اللہ قبلہ بدلتا ہے جب ان کے گھر حضرت ابو بکر صدیق ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے گئے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ سنن بلوک کو پہنچ گئی ہے ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر انتظار کرو مجھے اپنے اللہ کے حکموں کا انتظار ہے اور اس کے بعد مختصر ارز کر رہا ہوں جب مولا علی آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اللہ نے تیرا نام مجھے بتایا تھا کہ تیرے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوگا لیکن رکھ پہلے میں فاطمہ کی مرضی معلوم کرو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں جو رسول تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو رسول جنتی اور جہنمیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ رسول اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں بیٹی سے پوچھ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آج میں نے کر دیا تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہیں بھی فسا دے گا اس لیے سرپرستوں کے مشورے سے نکاح ہونا چاہیے لیکن اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالک بیٹی اجازت نہ دے تو جب اس نے اجازت دے کر اسے پسند کر لیا اس پسند کرنے میں قبول کرنے میں اس کا اختیار ہے اور چھوڑنے میں شوہر کا اختیار ہے یہی انصاف ہے ایک اختیار اسے دیا تو دوسرا اختیار اسے دیا اچھا پسند کا اختیار ناقس العقل کو دیا ہننا نواقس العقل اور نواقس الدین عورتوں کو اللہ نے عقل کم دی ہے مردوں کے مقابلے میں تو اس لیے پسند کا اختیار توجہ فرمائیں بہت اہم نکتے کی طرف آ رہے ہیں پسند کا اختیار کم عقل کو ہے اور چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو ہے کم عقل والے کو میں عورتوں کی بیزتی نہیں کر رہا ہوں یہ اسلام کا قانون بیان کر رہا ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے ہر جگہ آپ گوھر فرمائیں پسند کا اختیار کم عقل والے کو کیوں ہے چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو کیوں ہے کیوں کہ جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ پسند کے معاملے میں بہت چاند بچاند بین کرتا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے دیکھیں آپ کے دو بیٹے ہوں ایک کی عمر اٹھارہ سال ہو ایک کی عمر پانچ سال ہو اٹھارہ سال کے بیٹے کو کپڑا یا جوتا دلانے کے لئے آپ جائیں وہ کسی ایک دکان سے پسند کر کے لے لے گا لیکن جو بچہ پانچ سال کا ہوگا یہ لال چاہیے نہ نہ یہ نہیں یہ مجھے یلو چاہیے نہ یہ بھی نہیں مجھے یہ یعنی کہ وہ پسند کے معاملے میں بہتر سے بہتر جو اس کی عقل پر اعتبار ہوتا ہے اس کا اختیار کرتا ہے میرے اللہ نے کہا کیونکہ پسند کم عقل والا بہت چھاند بین کے کرتا ہے اور زیادہ کل والا کسی کو چھوڑنے میں احتیاط کرتا ہے اگر پسند کا اختیار مردوں کو ہوتا تو وہ کسی معاملے پر سمجھوتا کر لیتے اور چھوڑنے کا اختیار عورت کو ہوتا تو وہ دودھ کے جل جانے پر بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی جب سیف افوا فیل جائے کہ آپ کا شوہر کسی کے ساتھ پارک میں دیکھا گیا وہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اتنی گصہ اس کا ہوتا ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے غیرت ہے اس کے اندر حیاء ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے یہ حیاء ہے غیرت ہے اچھا ایک اہم نکتہ شوہر کو اختیار طلاق کا کیوں ہے اسلام نے شوہر کو طلاق کا اختیار دے کر ہر عورت کو شوہر کی نظر میں موتبر بنا دیا ہے کیوں موتبر بنا دیا ہے اگر عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہوتا شوہر کو ہر وقت ڈر لگا رہتا میں جاؤں گا ڈیوٹی پر اور یہ اگر لے کر کے چلی گئی پھر کہاں پکڑوں گا اسے لکھ کر چلی جائے گی کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دیا ہے قربان ہر شوہر ڈیوٹی پر دماغ گھر لگا رہتا پتہ نہیں کب لکھ کر چلی جائے گی کب لکھ کر چلی جائے گی عورت سے طلاق حق لے کر اسلام نے عورت پہ ظلم نہیں کیا ہے شوہر کے نصدی موتبر بنا دیا ہے ہر شوہر بے فکر ہو کر گھر سے نکلتا ہے جب تک لوٹ کر نہیں آؤں گا جائے گی کہاں چلی بھی گئی تو کہاں ہوگی وہ اپنے مسکن پر ہوگی وہ اپنے مہور پر ہوگی تو اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے عورت کو موتبر بنایا ہے عورت کو موتمت بنایا ہے اور جہاں اعتماد ہوتا ہے وہاں رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو طلاق کا حق عورت سے لے کر رشتہ مضبوط کر دیا گیا ہے دوسری چیز ایسا نہیں ہے کہ صرف طلاق کا حق مرد کو دیا ایک صورت ایسی ہے کہ طلاق کا حق عورت کو بھی حاصل ہوتا ہے اسے اسلام میں خولہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کو بیوی نا پسند کرتی ہے یا کوئی معاملہ ہے تو جتنا مہر شوہر نے اس کو دیا تھا اتنی رقم وہ دے کر اپنے شوہر سے وہ خولہ لے سکتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ظلم نہیں ہے اسلام میں ایک قانون قاضی کا قانون ہے جو قاضی شرعہ ہوتا ہے اس کو اسلام نے اتنا اختیار دیا اگر شوہر کسی پہ ظلم کرتا ہے طلاق نہیں دیتا کیونکہ اسلام میں اسلام سے پہلے ایسا تھا کہ لوگ نکاح کرتے تھے نکاح کرنے کے بعد پھر ایک طلاق دیتے تھے عدد پوری ہونے سے پہلے پہلے یا طلاق پڑھنے سے پہلے پھر رجوع کرتے تھے پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے اسلام آیا تو یہ قانون اسلام نے چینج کر دیا اور کہا اتطلاق و مراتان کہ طلاق جو ہے وہ صرف دو مرتبہ ہے اور جب تیسری مرتبہ طلاق ہوگی تو میاں بیوی کے تعلق مکمل ختم ہو جائیں گے تین مرتبہ کبھی طلاق نہ دیں اس لیے کہ جب آپ تین مرتبہ طلاق دیتے ہیں تین مرتبہ طلاق اگر آپ دیتے ہیں تو پھر کوئی نباہ کی صورت نہیں رہ جاتی کیونکہ وہ بیوی اسی وقت تو فوراں آپ سے اجنبی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی دور رسالت سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک یا اٹھارہ سو اکاون تک یہی قانون چلا آیا کہ تین طلاق تین ہے لیکن اس کے بعد کچھ لوگ دھائی پرسنڈ اسلام میں ایسے پیدا کیا انگریزوں نے کہ جنہوں نے بہت سارے معاملات میں اقتلاف پیدا کیا تو طلاق کے معاملے بھی انہوں نے اقتلاف پیدا کیا کہ یہ تین نہیں بلکہ ایک ہے آپ قرآن عدیس کو اپنی جگہ رکھیں ہمارے ڈپارمنٹ کے لوگ بھی موجود ہیں دانشور طبقہ بھی موجود ہیں مہیلہ منڈل کے لوگ بھی موجود ہیں بڑے عظیم لوگ اس محفل میں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک محفل میں تین طلاق ایک ہی ہوتی ہے اس کو اقل بھی گوارہ نہیں کرتی مذہب بھی گوارہ نہیں کرتا اس کو ایک انداز سہیوں سوچے ایک محفل میں چپل اتار کر اگر کوئی کسی کے گال پہ تین مرتبہ مارے جب وہ پلیسٹیشن میں کمپلین لکھانے کے لیے جائے گا تو کیا وہ یہ کہے گا کہ ایک مرتبہ مجھے مارا گیا یا تین مرتبہ آپ کہیں گے تین مرتبہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب ایک نششت کی تین گالیاں تین ہی ہیں اگر کوئی کسی کو ایک محفل میں تین گالیاں دے تو کمپلین تو تین کی ہوگی نا تین مرتبہ مارے تو تین ہوں گے ایک نششت کی تین گالیاں تین ہیں ایک نششت کی تین مرتبہ سبحان ربی العالی سجدے میں تین ہے ایک نششت کے اندر تین تماشے تین ہے تو آخر بیچاری طلاق نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو ایک نششت میں ہزار مرتبہ دیا جائے پھر بھی ایک ہی مانا جائے یہ قطعن عقل کے خلاف ہے اور عقل کے ساتھ ساتھ مذہب کے بھی خلاف ہے مفتی صاحب نے آپ کو تین طلاق کی شرعی احسیت بتائی میں صرف ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تین تین ہی ہے حضرت فاطمہ بن تقیس ان کا طلاق ہوا کچھ لوگ آقا کے پردہ فرمانے کے بعد اس بڑھیا سے ملنے گئے اور کہا ہمیں طلاق کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا میرے شوہر سفر پر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے تین طلاقیں دی اور تین دی تو اللہ کے رسول نے تینوں کو نافذ کر دیا تین دینا گناہ ہے لیکن اگر کوئی دے دے گا تو نافذ ہو جائے گی ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق جب تک دو نہیں اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں اور جب کچھ سا تھنڈا ہوتا ہے سر پکڑتے ہیں ہائے وائے کرتے ہیں علماء سے کہتے ہیں کوئی رستہ نکالیں علماء رستہ کیسے نکال سکتے ہیں دیکھو ہم اندوستان کے شہری ہیں کتنا بھی بڑا شہری ہو یہاں کا کارپوریٹر ہو ایم ایلے ہو ایم پی ہو یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو وہ قانون کا نفاس کر سکتا ہے قانون بدل نہیں سکتا کسی بھی آفیسر کو ملک کا قانون بدلنے کا اختیار نہیں ہے تو جب ہم ایک ملک میں رہ کر اس کے شہری ہو کر اس کا قانون نہیں بدل سکتے تو ہم اللہ کا قانون قرآن کیسے بدل سکتے ہیں آپ یہ جو کہتے ہیں کوئی رستہ نکالیں راستے آپ بن کریں اور آپ کہتے ہیں راستے نکالیں دیکھیں میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں طلاق تین کبھی نہ دیں اگر ایسے حالات پیدا ہوئی جائیں کہ طلاق دینے کو آپ ضروری سمجھتے ہیں تو آپ صرف ایک طلاق دیں کیونکہ بعض صورتوں میں ایک طلاق سے بھی عورت اجنبی ہو جاتی ہے اس کی صورت قانون نے یہ بتایا ہے کہ اگر ایک طلاق کوئی شوہر اس کی بیوی کو دیتا ہے تو یہ ایک طلاق ہو گئی رجائی رجائی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں یعنی رجعت کرنا لوٹنا تو اگر کسی نے ایک طلاق دیا تب اس کے پاس آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں تین مہینے کا کم و بیش وقفہ موجود ہوتا ہے اپنی بات پر گور کرنے کا حالانکہ عدد تین مہینے نہیں ہوتی بلکہ تین پریڈ ہوتی ہیں جس کو ہم حیاء کے پردے میں ایام ممنوع کہتے ہیں لوگ اس کو ایم سی بھی کہتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اگر ایک رجائی طلاق ایک طلاق اگر کسی شہر نے اس کی بیوی کو دے دیا تو عدد یعنی تین پریڈ جب تک نہیں آ جاتے یعنی کم و بیش اس کی مدت تین مہینے ہوتے ہیں سمجھنے کے لئے کہ آپ اس کو تین نہ سمجھیں صرف ایکزامپل دے رہا ہوں تین مہینے کا وقفہ ہوتا ہے آپ سوچنے آپ کا گصہ تھنڈا ہو جائے تین مہینے کے آپ تو تین مینٹ کے بعد تھنڈے ہوتے ہیں آپ تو تین مینٹ کے بعد تھنڈے ہوتے ہیں تین مہینے کا وقفہ آپ کو مل رہا ہے گوھر کر لیں سوچ لیں اگر آپ تھنڈے ہو گیا آپ کا گصہ تھنڈا ہو گیا تو آپ رجوع کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ دے کہ ہم نے اپنی بات واپس لیا میں رجوع کرتا ہوں یا زبان سے نہ کہا اس کو گھر میں لے آیا اور میاں بی جیسا سلوک کر لیا تو رجوع ہو گیا لیکن اگر آپ زد پہ اڑے رہے وہ بیگم بھی زد پہ اڑی رہی اور عدت گزرنے تک دونوں میں سے کسی نے نباہ کا معاملہ نہیں لایا تو ایسی صورت میں جب عدت گزر جائے گی تو جس کو آپ نے ایک علاقہ رجعی دی تھی وہ بائنہ ہو جائے گی ایک ہی ہوگی لیکن وہ بائنہ ہو جائے گی اب اگر وہ بائنہ ہو گئی تو وہ عدت گزار کر اب کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یہ قانون ہے ٹھیک ہے لیکن عدت گزر گئی اور آپ کا دماغ کا گستہ تھنڈا نہیں ہوا اور وہ ہو گئی عدت گزرنے کے بعد اجنبی یا بائنہ تو اگر آپ پچاس سال کے بعد بھی اب اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حلالے کے آپ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے طلاق تو ایک ہی دی تھی نا اس لئے آپ حلالے کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں یہ ہے قانون تو اس لئے یہاں بیٹھے ہوئے کیونکہ ہمیں مسائل معلوم نہیں ہے ہمیں یہی پتہ ہے جب تک تین بار نہیں بولیں گے ہوگا نہیں آپ ایک ہی بار پہلی بات تو دے ہی نا اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ایک دیں تاں کے بعد میں آپ کے لئے راستہ کھلا رہے تین دینے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے اور اس لئے میں اپنی خواتین سے بھی اپیل کروں گا کہ جب شوہر گصے میں ہو تو آپ کو سینہ تاننے کی کوئی ضرورت نہیں وفادار بیوی کا کیریکٹر یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو کہا تھا فاطمہ اگر تُو نے اس حال میں انتقال کیا کہ تیرا شوہر تُس سے راضی ہے تو میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تُو جنتی ہے اور اگر اس حالت میں تُو دنیا سے کوچھ کر گئی کہ تیرا شوہر تُس سے ناراض ہے تو میں قیامت کے دن تُس سے ملاقات نہیں کروں گا یہ آج کل تو ماں باپ شائع دیتے ہیں اور بیٹیوں کو ان کی بیٹی چارج کر بیٹی تیرا باپ کوئی فقیر نہیں ہے اگر تیرے گھر میں تکلیف ہو تو آنا ہم جو ہے تُجھے پرورش کریں گے تیری تُجھے نبھائیں گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر جو بیوی کو دے سکتا ہے وہ باپ نہیں دے سکتا باپ سونے کے پلن پر سلا سکتا ہے لیکن دل کا سکون باپ نہیں دے سکتا بھائی نہیں دے سکتے دل کو تسکین جس چیز سے ملتی ہے وہ صرف شوہر دے سکتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں جو باپ اپنی بیٹی کو طلاق پر اُبھارے اللہ اس کے رسول اور سارے فرشتوں کی اس پر لانت ہے اللہ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا اپنی بیٹیوں کو صبر کی تلقین کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرتی ہے اللہ اسے صبر آسیہ کا ثواب عطا فرماتا ہے